جی ناظرین اسلام علیکم آج کا وی لاغ قط ان ایک رہوائیتی وی لاغ نہیں ہے ایک وی لاغ ایسا نہیں ہے جس میں آج کی پانچ خبریں آپ کو سنائی جائیں گی کچھ سنسنی خیص بریکنگ نیوز کے بارے میں بتایا جائے گا کچھ تجزیے کچھ سیاسی تبصریں آپ کو بتایا جائیں گی ایسا بالکل کچھ نہیں ہوگا آج بڑی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو آپ سے شیئر کرنی ہے اور کچھ بڑے دلچسپ قسم کے حقائق آپ سے شیئر کرنے ہیں معاملہ ہے صرف ایک تقریب کا ایک تقریب کا واقعہ ڈسکس کرنا ہے اس تقریب کے حوالے سے بہت ساری چیمگویاں ہو رہی تھی اس تقریب میں نے کیا دیکھا کیا کہ چیزیں ابزورف کی کچھ نئی باتیں ذہن میں آئیں کچھ نئی باتیں پتا چلیں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتے ہوتے رہ گئیں وہ سارا احوال آج کے وی لاغ میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے جناب تقریب جو ہے آج 23 مارچ ہے یوم پاکستان سارے پاکستانیوں کو مبارک ہو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پاکستان کی وحدت کے حوالے سے پاکستان کی بنیاد کے حوالے سے کوئی بھی دن ہو تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو یوم پاکستان ظاہر ہے ایک بہت اہم سنگے میل ہے تحریک پاکستان میں اور تاریخ پاکستان میں تو یہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں مجموعی طور پر قومی طور پر ملکی طور پر اچھا اس سیلیبریشن میں ہوتا یہ ہے کہ ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں سیول ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس میں پاکستان میں کسی بھی شعبے میں کسی نے کوئی نامور کوئی قابل قدر خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں تو اس کو وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے ایوارڈوں کی بھی گریڈز ہیں اور اس کے بھی لیولز ہیں اور کوئی کسی کو تمکہ ملتا ہے کسی کو جو ہے وہ نشان ملتا ہے اس طرح کے ان کی گریڈنگ ہے تو یہ تقریم اہوان صدر میں ہونی تھی میرے والد پروفیسر انور مسود آپ جانتے ہیں ان کو آج حلال پاکستان پاکستان میں نمبر ٹو یعنی دوسرے نمبر کا ایوارڈ ہے نشان پاکستان سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ حلال پاکستان ہے تو وہ ایوارڈ میرے والد کو ملنا تھا ظاہر ہے وہ میرے ساتھ رہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ جانا تھا اکھیلے تو وہ نہیں جا سکتے اپروچنگ نائنٹی نوے سال ان کی عمر ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جانا تھا میں میری اہلیا اور میرا بڑا بھائی ہم وہاں پہ گئے اچھا اس ایوارڈ تھوڑا سا اس تقریب کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بہت سی چیمگویاں ہو رہی تھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہمارے دو صحافی نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کر مارا اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف اپنے منپسند صحافی لوگوں کو وہاں پر ایوارڈ دیں گے اور سارے لوگوں کو ایوارڈ نہیں ملے گا یہ ایوارڈ جو ہیں چودہ اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سو کے قریب لوگوں کو ایوارڈ اناؤنس ہوا تھا تو اس میں سے اسی لوگوں کو آج ایوان صدر میں بلایا گیا تھا تو حیرت تو تھی اور پھر لوگوں نے تنقید شروع کر دی کہ آسوزرداری پیپل پارٹی والوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں اقربہ پروری کر رہے ہیں کچھ نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور اگر طبیعت ناساز ہے تو انہیں صدر بننا ہی نہیں چاہیے تھا اگر وہ یہ ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتے یہ اس سے پہلے چیزیں ڈیولپ ہو چکی تھی تو ظاہر ہے جب ہم اس تقریب میں پہنچے اور تقریب میں ظاہر ہے ایک لمبی سیکیورٹی کا سلسلہ ہوتا ہے سیکیورٹی چیک سے گزر کے اور یہ وہ تقریب کا ٹائم انہوں نے دیا ہوا تھا تین بجے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ لوگوں کو تو انہوں نے بلایا لیا تھا کہ دو سوا دو بجے تک آپ آ جائیں لوگ آتے آتے بیٹھتے سیکیورٹی چیک سے گزرتے پونے تین ہو گئے لیکن تین بجے انہوں نے تقریب کا آغاز کر دیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا آسف زرداری صاحب صدر پاکستان آئے اس سے پہلے بگل بجائے گئے قومی ترانہ ہوا سب لوگ جو آڈینس میں تھے وہ کھڑے ہو گئے جن لوگ کو ایوارڈ ملنا تھا وہ الگ جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو گھر والے ایسکارٹس آئے ہوئے تھے یا فیملی والے یہ بہت بڑا اوکیشن ہوتا ہے نا تو وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ایک الہدہ جگہ بیٹھے تھے درمیان میں رابطے کی کوئی گنجائش نہیں تھی آسف زرداری صاحب خود چلتے ہوئے آئے تیس تیس قدموں کے ساتھ اور آ کر سٹیج پر ایک ہی کرسی لگی ہوئی تھی اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد تلاوت اقلاع میں پاک ہوئی اور ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا اب اس کے بعد دو گھنٹے صرف لوگوں کے نام بولے گئے اور پھر ان کے ایوارڈ دیئے گئے اچھا دو گھنٹے کسی ایک شخص کے لیے بھی کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی آسف زرداری صاحب کھڑے رہے درمیان میں یہ ہوا کہ وہ اپنی نشیس پر بیٹھ جاتے لیکن ہر ایوارڈ انہوں نے دیا بلکہ یہ بھی ہوا کچھ ایوارڈز تھے بہت بزرگ لوگوں کے جیسے میرے والد صاحب تھے اور بہت سے کچھ بزرگ لوگ تھے جیسے اداکارہ شمنم کا ایوارڈ تھا وہ ندیم شمنم والی اداکارہ وہ بنگلہ دیش سے آئی تھی خود ٹکٹ کر کے جھرنا نام تھا ان کا اور المعروف شمنم وہ یہاں پر آئی تھی خود ٹکٹ بک کر آ کے ان کو بھی ایوارڈ ملا تو وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ سٹیج پہ جو سٹیج سے اوپر دو تین سیڑھیاں تھی وہ نہیں چاہ سکی تو میرے والد کو اور شمنم کو دونوں کو آسوزرداری خود نیچے آئے اور خود آ کر انہوں نے ایوارڈ دیئے سٹیج سے نیچے اتھر کر تو یہ which was very kind of آسوزرداری کوئی ایسا پیپس پارٹی کے جیالوں کا امبو نہیں تھا وہاں پہ یہ ایوارڈ پہلے اناؤنس ہوئے تھے آسوزرداری کے آنے سے بہت پہلے لہذا یہ بالکل مرد تھی کہ آسوزرداری صاحب کے حوالے سے صرف پیپس پارٹی والوں کو ایوارڈ دے جن لوگوں مشہور لوگوں کو ایوارڈ ملے تھے اس میں سویل وڑائی صاحب تھے راحت فتح علی خان تھے اب شمنم تھی ہیں اداکارہ اور افتخار عارف صاحب تھے ان کو پاکستان کا ہائیسٹ ایوارڈ ملا اور اچھا وہاں پہ نا کسی کو اپریشیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ جب ظاہرہ کوئی ہلڑ بازی نعرے اس طرح کا محول نہیں ہوتا ہے بڑی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے تین چار سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بڑی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ کسی کوئی شخص کتنا مشہور ہے یہ جنج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس پر تعلیہ کتنی بچتی ہیں اس طرح پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا شخص مشہور ہے یا اس کے کارنامے سے لوگ کتنے خوش ہیں اچھا ہر طرح کے لوگوں کو سائنٹس کو بھی دیا گیا لیٹریچر میں لوگوں کو دیا گیا کرونا میں جو ڈاکٹرز اور نرسز کام آئے جنہوں نے جان دی ان کو بھی ایوارڈ دیئے گئے اچھا صحافت کے حوالے سے وقار ستی کو شما جنیجو کو ڈراموں کے حوالے سے ایوارڈ دیا گیا ہمارے دوستوں میں سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اچھا اس طرح سارے لوگوں کو مختلف قسم کے لوگوں کو ایوارڈ دیئے گئے بیوروکریسی میں جنہوں نے بیوروکریسی میں زیادہ تر ایوارڈ بیوروکریسی میں دیئے گئے کہ جنہوں نے کسی کوئی پنجاب کا سیکٹری تھا کوئی سینٹر میں چیو سیکٹری تھا کسی نے ریکوڈک کی ڈیل بہت اچھی کی کسی نے اس طرح معاملات اچھے کیے اور وہ ساری گفتگو بہت اچھے طریقے سے یعنی ان لوگوں کو ایوارڈ دیئے گئے اور اچھے طریقے سے رسیب ہوئے ہر ایک کی اوپر تالیاں بچتی تھی ہر ایک کی فیملی کھڑی ہو جاتی تھی آوڈیوس میں نا تین چار سو لوگ ہوتے تھے اور ایوارڈی اور اس کی فیملی کا رابطہ نہیں ہوتا تھا لیکن جب اس کا نام لیا جاتا تھا جس کو ایوارڈ ملنا ہے تو اس کی فیملی کے تین افراد آنے کی جاتی وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور باقی لوگ تالیاں بچاتے تھے سب سے زیادہ تالیاں کس پہ بجی یہ اس سے جاج کرنا کر سکتے ہیں ہم کہ لوگ کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا افتخار عارف صاحب کے نام پہ بڑے لوگوں نے تالیاں بچائیں ظاہر ہے وہ نام بھی بڑا ہے اور ان کا کارنامہ ان کا کانٹریبیشن بھی بہت زیادہ اچھا میرے والد کو جب ایوارڈ دیا گیا تو بہت لوگوں نے کلاپ کیا کافی دیر تک کلاپ کیا اور ان کے کانٹریبیشن کا جو ہے وہ خراج پیش کیا لیکن یہ وہ ایوارڈ نہیں ہے جن پہ سب سے زیادہ تالیاں بچائیں حیرت کی بات یہ ہے اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہو شاید خوشی ہو اور شاید غصہ ہو یہ آپ کو سمجھ آئے گا یہ آپ کا ریاکشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت تاریخ کے کس سائیڈ پر گھڑے گئے تو سب سے اچھا یہ ایوارڈ ہوتے رہے محققین کے رائٹرز کے پی ایش ڈیز کے سائنس ٹیسٹ کے اور شاعروں کے پھر اس کے بعد ایک دفعہ ان لوگوں کے ایوارڈ ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے تمغش شجاعت جن لوگوں نے اپنی ان کا تعلق فورسز سے تھا اور جنہوں نے اپنی جانے قربان کی اور جو شہید ہوئے اس میں پولیس کے لوگ بھی تھے اس میں فوج کے لوگ بھی تھے اس میں رینجرز کے لوگ بھی تھے اس میں شہری دفعہ کے لوگ بھی تھے اس میں ڈاکٹرز بھی تھے اور جس شخص کے ساتھ نام کے ساتھ شہید لکھا ہوا تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ تعلق آئی اور لوگوں نے یوں لگتا تھا کہ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ تعلق کسی طرح رکھیں نہ یہ میں نے آج وہاں پر منظر دیکھا اب ذرا اس صورتحال کو بس کنکلوڈ ایک پولیٹیکل جملے سے کرنا ختم کرنا وہ پولیٹیکل جملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں کو نظر آتش کیا ہے ابھی بھی لوگ شہدہ سے ان کی قربانیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ان شہدہ کی یادگاروں کو نظر آتش کیا ہے کیا تاریخ ریاست اور اس ملک کے عوام انہیں کبھی ماف کر سکیں گے میرا جواب تو نفی میں ہے آپ کیا سوچتے ہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ